موسیقی 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 جیلوں میں ڈالا جائے شہزاد انبر فاروقی صاحب یہ جو گرین این کلین پاکستان کا انیشیئیٹف ہے بلین ٹریز سنامی کی بات وزیراعظم اس سے پہلے کرتے تھے اب ٹین بلین ٹریز کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے یہ کنسرن بھی پہلی مرتبہ ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کوئی بھی پاکستان کے جو اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی اس پر آلے ہیں انگینا درود وردہ پاکستان کی بہتر سال کی تاریخ میں یہ پہلے وزیراعظم ہیں جو محولیات کے حوالے سے بہت کنسرن ہیں اور انہوں نے اس پر کام کرنے کا شروع کر رکھا ہے کام شروع کر رکھا ہے اور ان کو اس وقت دنیا کے دس بااثر ترین شخصیات میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ محولیات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے انہیں ایک سابق جو امریکی گورنر ہیں اور مشہور فلم ایکٹر ہیں انہوں نے بھی خط لکھا جو آرنل شوازنگر نے ان کو اسٹر دیا جو ان کا آبائی ملک ہے وہاں پہ محولیات کے حوالے سے ہونے والی ایک کانفرنس میں انہوں نے دعوت بھی دے رکھی ہے پرائم منسٹر کو تو اب ان کا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک نالج کیا جا رہا ہے اسی طرح سے محولیات کے حوالے سے ان کی تصویر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹائم میکزین کے جو ہے وہ سرورت پہ آئی تھی تو وزیراعظم کا یہ جینمن کنسرن ہے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جب پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے بلینٹری سکیم کا میں نے سنا تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور مجھے حیرت ہوئی کہ عمران خان کو کیا پتہ محولیات کے حوالے سے اور وہ کیسے لیکن اب ان کو جب کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی محولیات کے حوالے سے سپیشل دلچسپی ہے خصوصی اور وہ خود اس میں انیشیٹیو لیتے ہیں اب کل دیکھئے انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے خطاب میں کندیاں والے جنگل کا ذکر کیا کہ دیکھئے انگریز یہاں پہ بیس ہزار اکڑ پہ جنگل چھوڑ کے گئے تھے اور اب میں نے آج آتے ہوئے ہیلیکاپٹر پہ یہاں پہ دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اب یہاں تو درخت ہے ہی نہیں تو درختوں کو جس بے رہمی سے ہم قتل کرتے چلے جا رہے ہیں اور جیسا کہ اسلام میں بھی جو سرسبز درخت ہے اس کو کٹنے کی ممانعت ہے کہ بلا وجہ کسی سرسبز درخت کو اگر آپ کٹیں تو یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے اور درخت یقینی طور پر ہماری محولیات کو بہتر کرتے ہیں ہمارے جو جیے جو موسموں کی تبدیلی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سردیاں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں دیر سے آتی ہیں اور پھر دیر سے جاتی ہیں اور پھر شدید سردی پڑتی ہے ہے وہ محولیاتی تقدیلی ہے ہم نے اپنے درخت کٹ دی ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کا ٹمپریچر اور پنڈی کا ٹمپریچر ان کا آپس میں حالا کہ ان کو جڑوان شہر کہتے ہیں تو ان کے آپس کے ٹمپریچر میں بھی دو درجے سینٹی گریٹ کا فرق ہوا کرتا تھا جو اب درختوں کے کٹنے سے رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے لاہور کے پرانے شہری جو لاہور کے رہنے والے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں مال روڈ پر اتنے درخت ہوا کرتے تھے کہ جیسے ہی آپ مال روڈ پر چڑھتے تھے تو موسم ایک دم سے اس کو تھنڈی سڑک کے نام سے پکارا جاتا تھا اسی طرح سے جب آپ نہر کے کنارے جایا کرتے تھے لاہور میں کیمپس والی اور سڑک پر تو آپ کو ٹمپریچر میں ایک تبدیلی کا احساس ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ احساس نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ درختوں کو جس بے دردی سے کٹا جا رہا ہے اور جس طرح سے ہم درختوں کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں ایک تو ویسے ہی فضائی آلودگی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں سانس لینے کے لیے خالص آکسیجن ویسے ہی نہیں بن رہی اور آلودگی پھیلانے میں بھی ہم اپنے سانی نہیں رکھتے ہم شاپنگ بیک کو آج تک اس بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں لیکن ہم اس میں بہت پیچھے ہیں ہمیں اس کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کو جنگلات کی ضرورت ہے درختوں کی ضرورت ہے ہریالی کی ضرورت ہے آپ جاپان میں جگہ کی بہت قلت ہے آپ امریکہ کو دیکھ لیں انہوں نے ایک انچ کا پیس جو ہے وہ بھی آپ کو خالی نہیں چھوڑا ہوا اور آپ وہاں پہ بھلے آپ دو مہینے پھر کے آئے آپ کے جوتے نئے کے نئے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گرد ہے ہی نہیں جہاں تھوڑی سی آپ کو سپیس ملتی ہے وہ سبزہ لگا دیتے ہیں وہاں پہ گاس لگا دیں گے درخت پودے لگا دیں گے تو ان کو دیکھ کے بھی ہمیں یہ خیال آنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کا اور آنے والی نسلوں کے حوالے سے اگر ہم سوچیں تو یہ بڑا اہم انیشیٹیو ہے اور ہمیں اس کے اوپر منحسل قوم کام کرنے کی ضرورت ہے اکیلہ عمران خان یا اکیلہ وزیراعظم کچھ نہیں کر سکتا مجھے اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا ناصر اسکلل صاحب وزیراعظم نے یو این جی کے فورم کو بھی اس حوالے سے استعمال کیا جب وہ کلائمٹ چینج پر بات کر رہے تھے انہوں نے اپنے انیشیٹیوز کا بھی وہاں پر ذکر کیا یقیناً ان کی سیریس نیس سے اس حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے آنے والی نسلوں اس حوالے سے تربیت دینے کی انہوں نے بات کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جنگلات سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے تو ان کے کل کے خطاب کے حوالے سے بات ہو جائے دیکھیں دنیا کو دو بڑے خطرات ہیں جو ورلد سائنٹس بیٹھ کے جس کو ایک تو ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں دنیا کا دوسرا نیوکلیر آپشن جو ہے جو ہم نے اپنی تباہی کا سامان خود سے پیدا کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ دو دینجر ہے اور جو دومز ڈے کلوک ہنٹر میں لگا گا ہے اور سیون سیکنڈز اوے انہوں نے ٹائم سٹ کیا ہوا ہے کہ وہی ایر سو نیر ٹو ڈیڈ ایبیزمل بیسٹرکشن اب نیچر پہ آتے ہیں آپ اس کو ماسٹر اسی طور پہ کر سکتے ہیں جب آپ اس کے قوانین کو ایکسپ کرتے ہیں آپ کو ایجیس کرتے ہیں آپ نہیں ریلیکس ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کی سروائیول کے سب سے بڑی جنگ جو ہے نا وہ اپنے اردگیرد نیچر کے ساتھ ہے کسی نے خوب لکھا ایک آرٹیکل اس نے اینڈ میں یہ لکھا ای ویل ایکلمٹائز ٹو در نیچر وین ای ویل ڈائے انٹل دن مجھے اپنی کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنا باڈی ٹیمپیچر بھی مینٹین رکھنا ہے آؤٹسائیڈ ورل کے ساتھ جو بھی چینجز آئیں گی اس کو میں نے لائف کو سروائیول کرتے جانا ہے اب وزیراعظم کا جو ایجنڈا ان کے پاور میں آنے سے پہلے گووک کے پی کے پاور میں ان کے پارٹی تھی وہاں پر انہوں نے پروجیکٹ کیا اور پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہر فورم پہ کیونکہ یہ جو دنیا کی صورتحال اور نیچر کی اس میں پاکستان نے کانٹریبیوٹ نہیں کیا اور ایک ایسا لیڈر ایک ایسے ملک سے جس نے نیچر کی اس بے ترتیبی میں کانٹریبیوٹ نہیں کیا جب وہ اتنا بڑا انیشیٹیو لے اور اتنی کنویکشن سے بات کرے تو پوری دنیا میں اس کی شنوائی ہوئی اور ان کی پذیرائی ہوئی اب دیکھیں یہ حیاتیاتی بیلنس اور جو کلائمیٹ بیلنس ہے ان دونوں کی جو مینٹننس ہے اس میں جنگلات کا بڑا رول ہے دیکھیں ہم آکسیجن یوز کرتے ہیں جو درخت جو ہے نا وہ کابن لیتے ہیں ڈائیک سائیڈ لیتے ہیں محل سے اور آکسیجن کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا یہ ضروری ہے کہ ہم اس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اور خاص طور پر یہ جو ٹیمپریچر میں جو اضافہ ہو رہا ہے جس سے کہ اور پولیٹنس آ رہے ہیں ان کو کمی کے لیے جنگلات بہت ضروری ہیں پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے جس طرح فروکی صاحب نے کہا کہ لوگوں نے تو ایک ایک انچ پہ جنگل لگا رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ہمارے پاس وسائل کی گورنمنٹ ہماری اتنی امیر نہیں ہے ہم پلاننگ کرتے ہوئے لیکن اس گورنمنٹ دیکھیں بہت کانٹرکشن ایکانومی میں بہت زیادہ لیکن وہ اپنے اس مہم پہ لگاتار وہ اس پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے یہ شو کرتی ہے کہ گورنمنٹ کتنا کنسرن ہے اور اس سے ایک میسج پاکستان سے جاتا ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک گلوبل جو ریالیٹیز اس کو سمجھ رہا ہے بلکہ نہ اس کو اس میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے میں خیال ہے پرائم منسٹر کو یہ کریٹ جاتا ہے اور افیکٹیولی اس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس میں کامیابی پاکستان کو آگے اگلے دو تین سالوں میں بہت زیادہ کامیابی ملے گی اگر ہم اس پہ چلتے رہے ہیں سید آسیم نورسلہ وزیراعظم کا انیشیئیٹیو جو کہ شجرکاری کے حوالے سے ایکلونو ایک اور شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا جس کے تحجے وہ تین بلین ٹریز جو ہیں وہ پلانٹ کیے جائیں گے کیا سمجھتے ہیں جب وزیراعظم ایسی باتیں کرتے ہیں محلیات کے حوالے سے کنسرن شو کرتے ہیں تو آج عام آدمی شاید ان کی اس وزدم کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اس حوالے سے ہمیں اویڈنس پھیلانے کی ضرورت ہے ایک وقت ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ یہاں پر جو درخت تھے نا ان کی نمبرنگ ہوا کرتی تھے ہم اقصد جرمنی کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ریجسٹرڈ ہے وہاں پر ہر درخت پاکستان اپنے پرانے طریقہ کار کو بھول کر ایک نئی ڈگر پر چل نکلا ہے واپس کیسے لے کر آئیں گے دیکھیں جس طرح خان صاحب نے کل بات کی ہے یہی بات جس طرح آپ نے انگا کی سپیچ کی ان کی بات کی انہوں نے بڑے ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو انہوں نے ایڈرس کیا تھا اپنے جنرل اسمبلی کے خطاب کے اندر کہ ان ممالک کا کیا وہ ممالک بھگت رہے ہیں ہم جیسے ممالک بھگت رہے ہیں جن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے عمران خان صاحب کو جس طرح اگر آپ ایز ای لیڈر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ورلڈ لیڈر کے طور پہ بھی آپ دیکھیں ابھی تین نیمز جو کہ بڑے نام ہیں جو کہ اس محولیات کے اوپر کام کر رہے ہیں بل کلنٹن بھی اگر ہم بات کریں وہ بھی اس کے اوپر ایک فانڈیشن بنا کے ہیں آگے چل رہے ہیں صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی اس پہ کام کیا جائے اگر زمین کے کٹاؤں کی آپ بات کریں دریاؤں کا جو سلاب کے بعد جیسے اصلاحات ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے نقصانات درختوں کی کٹنے کے بعد نظر آئے کہ زمین بھیجاتی ہے پورا پورا جو علاقہ ہے وہ بھیجاتا ہے پشتے ٹوٹ جاتے ہیں ایک زمانے میں آپ نے بات کی کہ درختوں پر نمبرنگ ہوتی تھی جتنے دریاؤں کے گرد آپ درخت دیکھتے تھے ان کے بارڈر کے اوپر کناروں کے اوپر تو ان پر باقیدہ نمبرنگ ہوتی تھی اب وہ درخت غائب ہیں سرے سے پاکستان کے اندر جو جنگلات کا تناسب تھا اس کا اس وقت ساٹھ فیصد اس میں کمی آ چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایک تو قبضی کے حوالے سے وزیراعظم نے قبضہ مافیا کے حوالے سے بات کی بڑی طاقتیں ہیں شاملات کی جو دریاؤں کے کنارے کنارے جنگلات موجود ہیں جب وہ قبضہ کرتی ہیں تو وہاں پر ہاؤسنگ سکیمیں پلوٹس اور اس طرح کی چیزیں آپ راوی کے کنارے دیکھ لیں ابھی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اس کو ابھی تک لیر نہیں کرایا جا سکا اب یہاں پر ایک چیز یہ آتی ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنی ایک ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا وزیراعظم اکیلے خود نہیں کر سکتے وہ بلینٹری کی اگر بات کرتے ہیں یا پھر اگر وہ درختوں کے کٹاؤ کے روکنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ گلگل بلتستان میں آپ دیکھ لیں جس طرح وہاں پر پورے پہاڑ سے رکھ گئے اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بڑی تعداد میں وہاں پر بھی درخت ٹمبر مافیا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں انہوں نے کام کیا اور وہ زمین سے رکھتی گئے پورا پہاڑ سے رکھ گیا آپ پتہ بھات جیل کا دیکھ لیں پورا پہاڑ گر کے جس نے وہ راستہ بلوک کیا لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے جگلات پر آگ لگا دی جاتی ہے مسنوی طور پر تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے اس وقت ایک جہاں پر وزیراعظم اقدامات کر رہے ہیں وہاں پر عوامی طور پر بھی شعور کی بات کی جاتی ہے آپ جن ممالک کا نام لے رہی تھیں ابھی کہ وہاں پر ریجسٹرڈ ہیں تو وہاں پر ایک شعور ہے لوگوں کے اندر ایک تعلیم کے حوالے سے زیور تو ان کے پاس موجود ہے ساتھ ساتھ ان کو ایک شعور دیا گیا ہے وہاں پر جو اقدار ہیں وہ بہت بلند کی گئی ہیں وہی وہ اقدار ہیں جو کہ اسلامی معاشروں سے اخص کی گئی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں آسمان سے اتری ہوئی اقدار کے اوپر چل پڑے ہیں آپ اگر پاکستان کے محروضی حالات کو دیکھیں تو ہر چیز ایک مافیا بن چکی ہے خان صاحب نے یہی کہا کہ مجھے مافیا اس کا سامنا ہے اس حکومت کو بھی اگر آپ دیکھ لیں جس طرح کے مسائل ان کو سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ میڈیسن کے حوالے سے بات کریں شگر کے حوالے سے بات کریں فلور کے حوالے سے بات کریں جو کہ ابھی پچھلے دنوں ایک عذاب بن گیا ہوا تھا جس کے بعد اسمگلنگ روپی گئی آپ کو ہر چیز ٹیمبر مافیا سے لے کر ہر چیز کے اندر مافیاز نظر آئیں گے آپ کو باقیدہ وزیراعظم نے صحیح کہا کہ بڑے چوروں کو ہم نے پکڑنا ہے جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کو پکڑیں گے تو نیچے کے لوگ خود ہی سہم جائیں گے ڈر جائیں گے تو اگر آپ ان لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو یہ درخت کیا آپ کی پوری پوری زمینیں کھا جاتے ہیں تو درخت تو اس کے ساتھ ایک حصہ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے پاکستان کے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں اس میں گرمی سردی اور جتنے موسموں کی بات کی وزیراعظم نے ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کی فصلوں کے پر اثرات کی بات کریں آپ اس کے ساتھ سلابوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ زمین کے کٹاؤ کے حوالے سے بات کرتے ہیں زمین کا کٹاؤ جو ہے وہ انتہائی خطرناک عمل ہے آپ اگر اس کو بروقت اس کو نہیں روکتے اس کے لیے آپ کو گرین ایکو سسٹم کو اپنا بیلنس کرنا بہت ضروری ہے جنگلات کا جو ایک ڈکلائن آیا ہے یعنی جو کمی واقع ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کی آپ کو ضرورت ہے شہزاد انرو فاروقی صاحب کرپشن کے حوالے سے بات کی وزیراعظمی کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے ڈاکوں کو پکڑ لیتے ہیں تو چھوٹے خود بخود ڈر جاتے ہیں جو اقتامات حکومت لے رہی ہے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے اس پہ آپ کی راہ دیکھئے ابھی بڑے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مجھے سوائے پنامہ کے علاوہ مجھے اور تو کوئی بڑی مثال نظر نہیں آتی اور یہ وہ ایک ایریا ہے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جس سے آپ کرپشن کو اور جو جو ٹمبر مافیا ہے اور قبضہ مافیا ہے میں اس کا نیکسس آپ کو تھوڑا سا بتا دوں دیکھئے تحصیل دپالپور جو کہ زلہ اکڑا کی ایک تحصیل ہے وہاں پہ حکومت پنجاب کا ایک پیس آف لینڈ تھا ایک سو تیس اکڑ پہ جس پہ درخت لگے ہوئے تھے اور وہ آپ چھوٹا سا ایک جنگل کہہ سکتے ہیں ایک سو تیس اکڑ کا تو اکڑا شہر کی یا زلے کی ایک باسر سیاسی شخصیت نے اس پہ قبضہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیڑھ مہینہ پہلے دو مہینے پہلے ایک فیصلہ دیا کہ جناب یہ ناجائز قبضہ ہے ان سے یہ زمین لی جائے واپس اور جو انہوں نے کاٹے ہیں درخت ان کے بھی پیسے ان سے نکلوائے جائیں اور یہ جو اتنے سال آپ دیکھئے کہ ایک معاملہ وہ اے سی کی عدالت سے چلتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک جاتا ہے تو پچیس تیس سال لگے تو پچیس تیس سال کا ان سے پیسے بھی لیں لیکن وہاں کا ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر جو ہیں وہ ان میں آج تک بھی اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ اس مافیہ پہ حاصل دال سکے وہ زمین جو کہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعلا پنجاب کو اس بارے میں خصوصی دیکھنا ہوگا کیونکہ کل پرائم منیسٹر کندیا میں اگر جا کے جنگلات کی بات کر سکتے ہیں پتوکی اور بھائی پھیرو سے آگے اگر آپ چلے جائیں تو چھانگا مانگا کے جنگل ہے جس کے ساتھ ملیکہ جتنا بھی جنگل تھا وہ بھی ہم نے کاٹ کے ساپ کر دی ہے اب یہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں جو ہم درختوں کی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم نے کرپٹ مافیوں کو دیکھنا ہے تو کرپشن تو زندگی کے ہر شعبے میں ہے اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طرح وزیراعظم نے کہا کہ سمگلنگ کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں کرپٹ مافیہ انوالو ہے جو حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے جو گندم اور چینی کا سکینڈل ہے اس کے اوپر جو مستر کا تحقیقاتی کمیٹی ہے جو سرپرستی کرتے ہیں جو سرپرستی کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے نام بھی سامنے آ جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی یہاں پہ تو نام ہی نہیں آتے یہ کمیشنوں کی رپورٹیں اندر ہی کہیں دب جاتی ہیں کیوں معاملہ چھپ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹس بنتی ہیں اس کے بعد منظر عام پر نہیں لائی جاتی ہیں یہ آنی چاہیے آپ کا وزیراعظم آن ریکارڈ بار بار یہ کہہ چکا ہے یہ سسٹم طاقتور کو سپورٹ کرتا ہے یہاں وہ بات کہ کرتا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان جہاں پر امیر غریب کمزور طاقتور ان کے لئے ایک نظام ہو اچھا اب اس کے لئے اجنڈا کیا ہے وہ ریفارمز کی بات کرتا ہے کرپشن کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ you cannot weed out کرپشن absolutely you can only minimize it کرپشن جہاں انسان ہوتے ہیں اور کروڑوں انسان ہوتے ہیں تو یہ پیکٹیسز وہاں ہوتی ہیں اب اس کو کیسے آپ نے minimize کرنا ہے ایک تو ریفارمز کریں judicial reformز کریں دیکھیں اگر آپ الزامات لگا رہے ہیں cases بنتے ہیں prosecution آپ کی investigation prosecution نہ ہونے کے برابر ہے تفتیش کے لئے کیا آپ کے پاس funds ہیں میرا سوال ہے ان سب کے لئے طاقتور کسی گاؤں میں کوئی case بن جائے تو ایک گاڑی ہوتی وہاں پر اس تھانے میں وہ گئی ہوتی ہے جو فوری طور پر available نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے وہ پیسے دیتا ہے وہ کہتا ہے جب پولیس پارٹی کو میں اپنے خرچے پر لے کے جاتا ہوں اور جب مدعی یا دو فریقین جو ہیں وہ پولیس کو لے کے جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہوگا ایک تو ہمیں ریفارمز کرنے پڑیں گے جیوڈیشن ریفارمز کرنے پڑیں گے دوسرا کنوکشن ریٹ جو ہے نا جب تک آپ کیسے تو آتے ہیں اس طرح ہم نیپ پہ بھی تنقید کرتے ہیں ہم دوسرے اداروں پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ کیسے تو لے کے آتے ہیں لیکن وہ الٹی میٹلی مچیور نہیں ہو پاتے کیوں کنوکشن ریٹ نہیں ہے تو ہمیں اس چیز پہ ہماری سوسائیٹی میں طاقتور جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سٹپ پہ کسی نہ کسی جاہ سارے سسٹم میں سے کہیں نہ کہیں وہ ویکنس سے فیدہ اٹھا کے وہ ایونچولی اس میں سے ایج لے جاتا اور وزیراعظم کو وہ چاہیے ٹھیک ہے وہ بار بار بات کرتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے نا وہ سمجھتے بھی ہیں مل کے بیٹھ کے ایسیت ریفارمز لے کے آئے تاکہ الٹی میٹ اس کا نتیجہ نکلے کنوکشن ہو پھر لوگ دریں گے جب لوگوں کو سزا ملے گی سیراعظم وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فلاہی ریاست کا ایک خواب دیکھا اس کو تعبیر مل رہی ہے وہ کنسرنڈ ہیں کہ جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر صرف غریب اپنے علاج کے لیے جاتا ہے ان تمام طرح معاملات کو بھی بہتر کرنا ہوگا جو ابھی تک کی کوششیں ہیں فلاہی ریاست کی جانب جو قدم ہم نے بڑھائے ہیں ان کے حوالے سے آخر آئے ہیں دیکھیں فلاہی ریاست سے موراد سب سے پہلے تو یہ دیکھنی ہے کام کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کارتا فلاہی ریاست اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انصاف کی فرامی انصاف کا حصول اور انصاف کو قائم کرنا حضرت عمر کے زمانے میں جس طرح ان کی پوشاک کے حوالے سے سوال کھڑا کیا گیا اور انہوں جواب دے تھے وہ یہاں پر جس طرح بھی گل صاحب بات کر رہے تھے فقدان جس چیز کا نظر آتا ہے وہاں پر نیتوں کا فقدان ہے میں صرف سسٹم کی بات نہیں کروں گا میں منحاصل قوم بات کروں گا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو چاہے پولس کی بات کرتے ہیں آپ عدالتی ریفارمز کی بات کرتے ہیں ریفارمز کچھ نہیں قوانین سارے موجود ہیں آپ لوگ کو اگر سٹڈی کریں مائنرز ایکس میجر ایک پاکستان پینل کورٹ آزیرات پاکستان تمام قوانین اور بہترین قوانین موجود ہیں اس میں کوئی بہام نہیں ہے لیکن یہ جو قانونی موشگافیوں کے لیے بڑے بڑے دیکھیں میں اور باقی لوگ وہ سپریم کورٹ تک عام آدمی کی طرح رسائی نہیں ہے اور اتنے ہے مہنگے وکیل خریدنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا جب کنوکشن کی بات کی جاتی ہے تو جو پروسیکیوشن ہے جب پروسیکیوشن آپ چاہے جو کچھ کر لیں جو کے پہلے ان عدوار میں طاقتور لوگوں نے بھرتی کروائے ہوئے ہیں جو الیکشن کمیشن کے لیے سٹاف مہیا کیا جاتا ہے ان کو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے بھرتی کرایا جاتا ہے پولیس کی بات کریں ڈاکٹرز کی بات کریں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ پولورائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ جب سپریم کورٹ کا جج کھڑے کھڑے جیل کے اندر ایک شراب کی بوتل کو شہد کی بوتل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے یا کچھ اس کے اندر تیل بنا دیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں کہ جج بھی خود حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کس چیز کے انصاف کی توقع رکھتی ہیں تو وہ دو طرح کے قوانی نظر آتے ہیں آپ مثال عبرت بنا دیتے ہیں کوئی غریب اگر کسی کاروائی میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو تو نشان عبرت بنا دیتے ہیں اور امیر پکڑا جاتا ہے تو وکٹری کا نشان بنا کے وہ جاتا ہے بھار آتا ہے ہیرو بن کے نکلتا ہے تو ان تمام چیزوں کو تفریق کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جس میں ایسے لوگ چاہیے آپ کو جن کا اپنا دامن پاک تسکیت الشہود جو ایک کنڈیشن ہے قانون شہادت کے اندر اگر اس کو پڑیں تو اس کا کرائیٹیریہ پر اترے تھا کون پورا آپ کو وہ تسکیت الشہود لوگ چاہیے جو کہ اس کرائیٹیریہ پر اترے جن کو اس مسنت میں بٹھایا جائے اور تب جا کے اس ملک کے اندر اکروس دو بورٹ روتلس قسم کا ایک انصاف فرام کیا جائے تب یہ مافیاز بھی ختم ہوتے ہیں تب وہ طاقتور اور غریب کے درمیان تفریق بھی ختم ہوتی ہے اور اسی جانب جو ہے قدم بڑھائے جا رہے ہیں کہ ایک پاکستان ہو جس میں یقصہ نظام ہو یقصہ قوانین ہو غریب اور امیر کے لیے الگ الگ سسٹم نہ ہو اور کرپشن کو اور کرپ سسٹم کو سپورٹ کرنے والا کوئی موجود نہ ہو کیونکہ یہی معاملات ہیں جو ملک کے اس وقت معیشت کی راہ میں حائل ہیں ملک کی بہتری کی راہ میں حائل ہے لیکن مسیر آزم اس حوالے سے بہت ہمیں موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں کہ وہ یہ تمام تر چیزوں کو صحیح کریں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بیانات کا مزاگ بھی لوگ اڑھاتے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ان کا ویجن ہے اس کو انٹرناشنلی بھی بڑا جو ہے سراحہ جا رہا ہے بڑا پوزیٹیو لیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ویجن کو تھوڑا براڈر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ آج بھارت پہنچ رہے ہیں بھارت پھر میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے بات کی جائے گی ویلکم بیک ناظرین اور ہم بات کر رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے دورہ بھارت کے حوالے سے خبر کا انتخاب کی روزنا میں نئی بات سے ٹرمپ کی آج بھارت آمد پورے ملک میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں بی جی پی کے گنڈوں کا مظاہرین پر پتھراؤ جھڑپیں دلی جو ہے وہ میدان جنگ گیا فوج طلب ہو گئی اس کے علاوہ بات کریں گے روزنامہ خبرے کی اس خبر کے حوالے سے کلنٹن کے دورہ بھارت کے دوران سکھوں کا قتل عام ہوا اور پھر ہونے کا خدشہ مقبوضہ وادی میں بھارتی سرماؤں کی وردی میں مسلح فراد نے پینتیس سے زائد سکھوں کو مار ڈالا اور سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس حوالے سے پاکستان کے وزیرہ خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی اٹھائیں گے اور اس پر بھی بات کریں گے ناصر اسکرلل صاحب کیا کہیں گے دیکھیں بلکل اس کی جو ٹائمنگ ہے اس دورے کی آپ دیکھیں تو پورے خطے میں افغانستان کے مسائل بھی وہ بھی دیڑے ورئی کلوز ٹو ڈیل اور ادھر کشمیر پہ بھی جو معاملات ہیں اس پر آپ نے دیکھا کچھ طرح جنہوں یون سکری جنرل یہاں آئے تھے اور ان کی وائبز جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ دنیا میں گئی ہیں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو ہے ملٹائی لیٹرل ایشو ہے یا انڈیا نے جو یونی لیٹرل ایکٹ کیے اس کے مطابق انڈیا جو ہے نا اس کو اپنا حصہ بنا لے اور کیا اس طرف جائے گی معاملات تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اس بات کا کوشیسلی انہوں نے اظہار بھی کیا ان کے دورے سے پہلے جو یو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا علامی آیا ہے اور میں پہلی دفعہ کسی یو اس پریزیڈنٹ کے دورے سے پہلے یہ بات کی گئی کہ پریزیڈنٹ وہاں جا کے کشمیر کی بات جو ہے نا وہ کریں گے نہ صرف کشمیر کی بات کریں گے اقلیتوں کے حقود بالخصوص یہ جو ان کا متنازع شریعت بل ہے اس پہ بات ہوگی دوسرا کیونکہ دیکھیں انہیں وہ یہ کرنی پڑے گی کیونکہ انہیں پاکستان کی ضرورت جو ہے نا افوانستان کے پرسپیکٹیو میں ہے دو یہ پانچ اگست سے پہلے انڈین انٹریسٹ یو اس کے انڈین انٹریسٹ اور پاکستان کے انٹریسٹ جو تھے نا وہ انٹرسپٹ نہیں تھے کرتے آپس میں لیکن پانچ اگست کے بعد اب دے دو انٹرسپٹ اور اتنے انٹرمنگل ہو گئے ہیں ریجن میں کہ اسی لیے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور ٹرمپ نے یہ ضروری سمجھا کہ ایف ایک ویسٹن ایس پوٹ ٹو ہم آباوٹ کشمیر سیچویشن جس کے بارے وہ باہر باہر کہہ چکے ہیں تو میڈیشن کریں گے تو پاکستان کی جو پیس ڈپلومیسی ہے میرے خیال میں وہ سہی سمجھ جاتی ہے اوکے یہ بات میڈیا میں ہوتی ہے کہ ہاو کینوی ترسٹ ٹرمپ کیا ٹرمپ اپنے انٹرسٹ کو ایک ٹرمپ اور یہ دورہ بڑا اہم ہوگا سوالے سے سرید آسمندر صاحب یہ جو دورہ جس کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے اس سے کچھ ہی روز پہلے امریکہ نے بھارت کو اپنی ترجیحی ممالک کی فیرض سے نکال دیا انہوں نے کہا کہ بہت بڑا کوئی تجارتی معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا یہ جو موڈ چینج آپ امریکہ کا بھارت کی ٹوورڈز دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کون سے عوامل ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں وردہ دیکھیں یہ دورہ صرف ڈاللڈ ٹرمپ کے لیے ایک عام دورہ نہیں ہے بلکہ امریکہ کے لیے اور ان کی قیادت کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا میں ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتا ہوں وائٹ ہاؤس کی بات کرتا ہوں گو کہ دونوں کے درمیان کبھی کبھی آپ ڈسنس دیکھتے ہیں لیکن جو پولیسیز کے اندر ڈیپلومیسی ہے خاص طور پر اور وہ منافقت کی جو پولیسی میں جس پہ ہم لوگ بہت عرصہ ڈسکرس کرتے رہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ گیم کی لیکن اب اس خطے کے لحاظ سے صرف کشمیر کو نہیں میں ایران کے حوالے سے بھی بات کروں گا چائنہ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے اندر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اتنی شدید کمپلینٹس ہیں وہاں پہ سی آئی اے کی اپنی رپورٹ جب پاکستان پہ وہ الزام لگا رہا تھا اور سی آئی اے نے رپورٹ جب وائٹ ہاؤس کو لکھ کے بھیجی ڈرانلڈ ٹرمپ کو کہ شدید خلاف ورزیاں اقلیتوں کے ساتھ کی جاری ہیں بشمول مسلمان سکھ عیسائی پارسی جتنے بھی ہیں تو اس کے بعد سے انڈیا کا جو کاؤنڈ ڈاؤن ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ڈانلڈ ٹرمپ نے دورے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم بڑے تجارتی معاہدے نہیں کر پائیں گے اور انڈیا نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس کی وجہات کچھ اور بھی نظر آتی ہیں جو اسلاح ساس کمپنیاں ہیں جو امریکی جو ان کی سب سے بڑی ایکانومی میں سپورٹ کرتی ہیں آپ نے ایس فور ہنڈرٹ رشیا سے لے لیا آپ نے نیوکلر سب کا رشیا کو اس کے بعد آپ نے ایف سکسٹین کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے رافل تیارے خرید لیے پھر آپ کو نیوکلر سیول ٹکنالوجی کے حوالے سے جب بات کی جا رہی تھی امریکہ آپ کا سب سے بڑا ووٹر تھا سپورٹر تھا اور آپ نے جب وہ کر لیا تو آسٹریلیا اور فرانسے پلانٹس لے لیے تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے بھی ایک امتحان کے طور پر سلام دوسری خبر پر ملا دوں کیونکہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے روزامت جنگ کی ناصرین خبر ہے کہ طالبان جنگ بندی پر قائم رہے تو افغان امن معاہدہ پر خود دستکت کروں گا یہ کہتے ہیں ڈانلڈ ٹرم ایک ہفتہ ان کو اس پر قائم رہنا شہزاد عمر فاروقی صاحب وزیرا خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر دی اس افغان امن عمل کے حوالے سے یقینا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ پاکستان کا بھی خیال رکھیں جب وہ بھارت بھی جائیں مقبوزہ کشمیر کے حوالے سے بھی وہ وہاں پر بات کریں آپ کیا کہیں گے دونوں چیزوں آج ایک اخبار میں خبر شبی ہے کہ امکان یہ ہے کہ صدر ٹرم جو ہیں وہ شاید اس دورے کے دوران کہیں آخر پہ وہ سکتا ہے چند گھنٹوں کے لیے آئیں لیکن صفارتی ذرا اس کی تصدیق بلکل نہیں کر رہے لیکن جو اصل بات ہے کہ جون کے مہینے میں چینی صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں اور وہ غالباً کاؤنٹر آپ سمجھئے ایک وزٹ ہے جو چائنہ اور پاکستان کے رلیشن کو خراب کرنے کے لیے امریکہ اور بھارت کی کوشش ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کا امپیکٹ بتانے کے لیے وہ ایک دورہ وہ ہے اچھا یہ جو آپ نے سوال کی افغان عمل کے حوالے سے اس سے پہلے میں درہ دو فکریں پچھلی بات پہ کر رہوں صدر ٹرمپ کے اس دورے میں بھارت رشوت دینے جا رہا ہے امریکہ کو دو اشاریہ چھے ارب ڈالر کے جو لاک ہیڈ کمپنی ہے ان کی اس کے ہیلیکاپٹر خریداری کے حوالے سے یہ ایک طرح سے پولٹیکل ریاست ہے یہ سبارش ہے اور رشوت ہے کیونکہ امریکہ نے اسی کروڑ ڈالر کی ایک ریایت ختم کی تھی بھارت کے لیے ان کو ایک خاص جو ٹیرف ملتا تھا اس ٹیرف میں انہوں نے اس سے نکال دیا ہے بھارت کو اب معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اب کیا کیا ہے انہوں نے غریب بستیوں کے آگے اونچی اونچی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ احمد آباد سے لے کے آگے تک چونکہ احمد آباد اتریں گے تو اسی لاکھ افراد جو ہے وہ صدر ٹرمپ کا وہ ان کا کریں گے استقبال اچھا استقبال کیا کریں گے غربت چھپانے کے لیے آپ دیوار قائم کر رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے نئی بات سنیئے جی آپ اندازہ کر لیں کہ بھارتی کس طریقے سے سوچتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہندو طبعہ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو آگرہ ہے جہاں پہ تاج محل بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جانا ہے صدر ٹرمپ کو یہ بنیادی طور پر ایک بھارتی ہندو بھگوان کا کوئی مندر تھا اس سے پہلے آپ نے پہلے بابری مسجد کو اسی طرح سے اسی بات کی آر میں آپ نے گر آیا اب آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں افغان عمل کے حوالے سے میں صرف اتنی گزارش کر دوں کہ یہ ابھی تو ایک ابتدائی معاہدہ ہوا ہے جس میں تشدد کو کم کرنے پر اتفاق ہوا ہے جس میں سنا یہ ہے کہ وہاں پہ رقص و سرود کی محفلیں نوجوانوں نے منقض کی خوشی کا اظہار کیا افغان نوجوانوں نے لیکن اس کے لیے پاکستان کو بیچ میں سیٹسفائی کرنا ضروری ہے وگرنا یہ ڈیل میں آج کہہ رہا ہوں اس کو ریکارڈ پر رکھئے گا ڈیل یہ تو نہیں چڑھے گی اور شامیون قریش صاحب نے اس جانب اشارہ بھی دے دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ افغان امن عمل میں رخنا ڈالنے والوں کے حوالے سے ہم نے امریکہ کو آگاہ کر دیا یہ اشارہ جس جانب ہے وہ بہت کلیر ہے ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک ہفتہ اگر امن کے ساتھ گزر گیا تو یہ امن معاہدہ ہو جائے گا جس کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرمپ بھی بہت زیادہ کنسرن نظر آتے ہیں بڑھیں گے مزید شہزا صاحب کے چانب انہوں نے اسی حوالے سے آج کا کارٹون بنایا ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بات کرتے ہیں تاج مال میں مندر کی وہاں مندر کا ایک مسئلہ بنو ہوا ہے اور ان کو گلے لے دیتی گئی کوئی بائی سوال اہلکاروں کو کہ یہاں سے مندر بھگائیں کہ یہ نہ ایک ایک انٹرمپ کی اوپر عملہ کر دیں وہ شکلیں بھی ملتی جلتی تو یہ ٹرمپ اس وقت اس روپ پہ چل رہے ہیں نیچے انڈیا کا آپ دیکھیں کہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک ویسے بھی سکھتے میں آنا ایک مشکل کا اس وقت بالکل ان کو افغان پالیس ہی بھی ان کو بہت سارے معاملات دیکھنے انڈیا اور کشمیر کو بھی دیکھنا ہے تو ڈیفینیٹلی آگے ان کے الیکشن بھی آ رہے تو بہت سارے معاملات ہیں اس وقت امریکہ کو جو سوچنا پڑے گا دیکھئے ٹرمپ کو نوپس سے تو ویسے بھی دلچسپی ہے تو وہ ایک اگر ایسا ایکٹو جو ہے فرم کر دیں گے جس میں وہ تڑنی ہوئی رسی پر چل رہے ہیں تو زبردست بات ہے لیکن یہ دیکھئے کہ اب مطلب پرستی کی انتہا ہو گئی کہ یہ جو ہندو صاحبان ہیں انہوں نے غلیلیں دی ہیں ہنومان بھگوان کو بھگانے کے لیے کہ ٹرمپ صاحب کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کے نہ کھا جائے اچھو میں نے ایک بڑی مزے کی ویڈیو دیکھ جس میں ٹرمپ کی مورتی بنا کے اس کے بھی پوجہ ہو رہی تھی نہیں دی ان کو تو باہو بلی بنا دیا ہے انہوں نے اس کے اوپر چہرہ لگا گیا انگل صاحب کیا کہیں گے دیکھیں بڑا اہم دورہ ہے اور آگلے آنے دنوں میں جو ایوینٹس ہونے والے ہیں جس سیچوشن انفولڈ ہوگی اس میں اس دورے کی بڑی کانٹریبیوشن ہوگی صحیح راستی مل صاحب میں نے جس طرح گاتھا کہ یہ بہت بڑا امتحان ہوگا ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کے لئے ٹرمپ کے لئے خود بھی اور وہی بشیزاد صاحب نے بھی کیا کہ یہ واقعی میں ایک امتحان ہے کیونکہ اس خطے کی صورتحال اس میں پاکستان کا کردار اور وہاں پر جا کر بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے مظالم انسانی حقوق کے خلاف فرضیاں مقبوضہ کشمیر تو ان کے لئے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور دونلڈ ٹرمپ کے لئے بھی یہ دورہ بڑی احمد کا حامل اس حوالے سے بھی ہے کیونکہ اسی سال میں وہ اپنے انتخابات میں جا رہے ہیں انہیں عوام کے افتباس بھی دوبارہ سے جانا ہے جو باتیں وہ اس سے پہلے کرتے رہے ہیں ان پر کتنا وہ عمل کر سکے اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ افغان امن عمل کے حوالے سے وہ بہت کنسرن نظر آتے ہیں کہ دستخط وہ خود کریں گے استمانتر موہدے پر لیکن وہاں پر جو اناثر ایسے موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن نہ قائم ہو ان کے اوپر بھی نظر رکھنا ایڈ دا سیم ٹائم بہت ضروری ہوگی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بھارت اس وقت سر فیرست ہے وہاں پر متنازع شہریت بل کے حوالے سے برپور احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر مگوزہ کشمیر کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہیں تو ان تمام چیزوں پر ان کو وہاں پر کھڑے ہوکے بات کرنا ضروری ہے کہ وہ اس کے حوالے سے بھی ضرور ایڈریس کریں ناثرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے شہزاد انویر فاروقی صاحب ناصر احسنگل صاحب سعید آسم رضا صاحب مزر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ ناثرین آپ کا ہمارے ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں تب تک یہ حافظ